جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سے خشامدیر کہتے ہیں پروگرام کا آخری حصہ ہے اور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ نتائی جاکس کر کے یہاں سے اٹھیں تو بتائیے گا سر کمال صاحب کے ایک ایک تھا پنجاب گراؤنڈ وارٹر پروڈیکشن ایکٹ دو ہزار چودہ میں اس کا ڈراف پنتا ہے اور پھر اس کے جو کاغذات ہیں وہ دھول مٹی ہی چاٹتے نظر آتے ہیں ابھی مجھے کہیں نظر نہیں آرہا یہ ایکٹ کہاں گیا کہاں کھو گیا مجھے اس میں یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں ایکٹ ڈرافٹ ہوا تھا ڈرافٹ فارم میں تھا اور پھر ڈرافٹ فارم میں ہی چار سال رہا پھر اگلی کچھ سال آگے پھر دو ہزار ستارہ میں دوبارہ انہوں نے ڈرافٹ کیا اب دو ہزار ستارہ سے لے کے اب تک وہ دراز میں ہی بند ہے اب یہ صرف خطشہ ہے کہ پانی جب ختم ہو جائے گا پوری طرح تو پھر اس کو لیجسٹیٹ کریں یعنی تمدیلی سرکار نے اس کو نہیں کھولا بھی دکھ اپنے پیشانسی دن سے نکالا جائے گا اپنے پھر ساتھاتے ہیں ندیم صاحب ایک بات بتائیے محکمہ انہار اس کا جو مین اوبجیکٹیو ہے اور جس کے اوپر محکمہ یہ بنا ہے پانی سپلائے کرنے کا مطلب آم شہری کو سمجھایا جائے تو محکمہ انہار کا جو پانی سپلائے کرنا ہے تو محکمہ انہار پانی لاتا کہاں سے اوکی یہ تھوڑا سا مجھے اس میں تھوڑا سی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو بیسکلی دو ریزروائرز ہیں پاکستان کے ریفرنسے تربیلہ اور منگلہ جو ریزروائرز ہیں وہ ہمیں ایک کانسٹ سپلائی دیتے ہیں تو اس میں تمام صوبوں کے لیے ڈیوائٹ کیا جاتا ہے کہ پنجاب کا اپنا ایک شیر ہے سندھ کا اپنا شیر بلوچستان کا اپنا 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 شیر ہے اس کے مطابق ریگلیشن ہوتی ہے خریف سیزن کو ڈیفرنٹلی ڈیفائن کیا جاتا ہے اپورشنے کا اپنا 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 شیر کو ڈیفرنٹلی کر رہے ہیں اس کے مطابق پھر اپنا ربی اور خریف میں ڈیفرنٹ اپنا شیر کو ڈیفرنٹلی کر رہے ہیں ایک اگلا سوال آپی سے جانا چاہوں گی سر کیا کیونکہ میں جا اتنی نالج نہیں ہے نالج کے لیے ہم آپ کو اپنے پرگرام میں آج دعوت دی ہے کیا جو ایک پروینجل ہمارا صوبہ ہے صوبہ پنجاب ہے جس کا اربو روپے کا بجٹ ہے یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس دو سورسز ہیں منگلہ اور تربیلہ کیا اتنے اربو روپے والا جو ایک صوبہ ہے اپنا ایک الگ سے کوئی بندوبست نہیں کر سکتا پانی کے لیے کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا یہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کیونکہ میں ایسا چاہتی ہوں اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ اٹھارویں ترمیم کے بعد کچھ چینجز آئی ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے بیسکلی یہ ڈومین جو ہے اٹھارویں ترمیم جس کا تو وہ کو اختیار دیا ہے جی ہے جی ہے جی ہے ستیہ ناس کر دیا ہے ستیہ ناس کر دیا ہے مے بی دس is your personal vision میں بجھلی جنبت آگا ہوں آپ کو حضر صاحب بتا سکتے ہیں میں دیکھیں ایک بات جو بڑی سمپل سی بات ہے ہمارے ہاں فیڈرل لیسٹیو لیسٹ کا پارٹ ٹو تھا کہ کئی ایشوز ایسے تھے یہ پانی والا ایشو اور یہ سارے ایشو آج بھی یہ کنکرنٹ لیسٹ کا حصہ چھوڑ کے نا فیڈرل لیسٹ پارٹ ٹو کا حصہ ہونے چاہیے تھے یا نہیں اگر دیکھا جائے ریلوے جب اس وقت بھٹو صاحب نے آئن بنایا یہ تو تباہی کر دیا آپ نے دیکھیں یہ کام اگر پانی کا کنٹرول یہ ساری چیزیں بجلی اور گیس اور یہ سارے پیڈر لیول پر ریدیں گے تو بڑا خطرنا ایشو ہو سکتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم نے ستیا ناس کر دیا ہے اور اصل بات جو ہے آپ اصل جو بات ان سے پوچھنا چاہی تھی تو دنیا کے کسی ممالک میں ایسا نہیں ہے کہ صبح اس معاملے میں فتمختار ہو پانی کے معاملے میں ہم نے ایشوکیشن تباہ کر دی ہم نے اٹھارویں ترمیم میں ڈیوال کر دیا آپ نے ہیلتھ کا ستیا ناس کر دیا کہ یہ فیڈرل سبجیک کچھ فیڈرل سبجیک رہ لے چاہیے اور یہاں جو بات اصل جو ایشو ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ پانی کو conserve کرنے کے لیے اور preserve کرنے کے لیے صحیح پرسنٹیج کیا وہی آپ ڈیم مثال کے طور پر 200 ارب یا 300 ارب ایک ٹرین کے لیے لگا دیں دو لاکھوں کے سفر کے لیے کبھی یہ سوچے چلیے پرگرام میں بہت دھوڑا سا وقت رہ گئے کبھی یہ سوچے کبھی تھر کے در جا کے دیکھیں پانی دے گھوڑا خچر کتار انسا ایک ہی جگہ پانی پیرے ہوتے ہیں اور آرسینک آرسینک ملا ہوا پانی پیرے ہوتے ہیں یعنی تباہی اور دوسرا چلیے چلیے پانی پانی اپورڈ کر کے پیٹی ہے آرستہب لاس منٹ ہے کمال صاحب جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا تھا میں چاہوں گی کہ وہ پرگرام کا اختتام بھی کریں اور بتائیں کہ اب حل کیا ہو سکتا ہے کمال صاحب اس پہ جی حل سب سے پہلے تو یہ ہے کنٹرول ہم ابیوز کو کریں وہ تو فوری طور پر اس کے بغیر گزارا ہی نہیں کیونکہ اگر ہم نے ابیوز کو کنٹرول نہ کیا اور جو یونیورسل امپریشن ہے سب کے دین میں کہ پانی ختم ہونا نہیں ہے یہ بہت غلط ہے پانی ختم ہو جائے گا اگر ہم نے موستر اقدامات نہ کی ہے جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے سربراہی جسٹس علی برکریشی صاحب کے کی ہیں یہی سور پہلا سٹیپ ہے لیکن اس کے بعد ہم نے اب قولٹی کو بھی ٹھیک کرنا ہے ویسٹ وارٹر کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو میری تو رہا یہی ہے شاہب بھی مارک سیجے کا کیا کرنا چاہے کیا کریں گے اس کے اندر یہی ہے کہ جس طرح قانون سادھی ہے جو کہ اب دوہزار سٹانہ کا ایکٹ ہے جس طرح ندیم صاحب نے فرمایا ہے یہ کیبنیٹ میں پہنچ گئے اس کو جلد سے جلد قانون سادھی کریں ٹھیک ہے ندیم صاحب کیا کریں گے شاہب ذرا سا کلوزنگ ڈیمارک سیجے گا اس میں ہمیں دو چیزیں ہیں ہمیں اپنے ریسورسز کی ڈیویلمنٹ چاہیے اور دوسرا جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کی کنزرویشن چاہیے اور اس کے ڈیفرنٹ میتھرڈالوجیز ہیں جیسے ڈیویلمنٹ آف ریسورسز میں میں بات کروں گا کہ اپنا چینیوڈ پنجاب کے ریفرنسے میں ابھی صرف بات کر رہا ہوں کہ چینیوڈ ڈیم کو کسی لوجیکل اینڈ تک ہمیں لے جانا جی ہے تمام مہمانوں سے ماظر کے ساتھ کیونکہ پرگرام کا وقت تم ہو گیا ہے عوام یہ کر سکتی ہے کہ شاور کی جگہ بالٹی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہماری آپ سے اپیل ہے اور ہماری موزد عدالت کی عوام سے اپیل ہے تو ضرور اس کے اوپر اویرنس ہم نے کریئٹ کرنی ہے شاور کی جگہ بالٹی کا استعمال کرنا ہے ناظرین آج کی پرگرام میں ہم نے وسیع تر ٹاپک کو ایک اوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے ہم دوبارہ بھی اس کے پر کوشش کریں گے پرگرام کریں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے تمام مہمانوں کا شکریہ اللہ حافظ پاکستان فائندہ بات